اگر ہماری نماز صرف ایک ایکسرسائز بن کے رہ گئی ہے اگر ہماری نماز میں آپ نے ایک دو آیات قرآن کی پڑی چھوٹی سے چھوٹی صورتیں آپ نے یاد کی ان کو بھی اتنی جلدی سے مکا کے ترخا کے پڑا کہ ٹائم نہیں ہے بھائی ہمارے پاس اور کام کرنے ہیں بڑے اگر آپ کا یہ حال ہے ہمارے ہاں تو وہ تو چیک کرتے ہیں نا مسجدوں میں کونسی مسجد میں ترابی سپر سپیڈ سے پڑی جا رہی ہے وہ جا کے پہلے دو دن میں جائزہ لیتے ہیں پھر کوئی ریکارڈ ٹائم پر رکھ کے اچھا ہے اس میں وہ بیس رکات ہیں وہ انیس منٹ میں پڑی جاتی ہیں یہاں جا کے ترابی پڑتے ہیں اور یہ بات صرف ہمارے پیچھے دیس کی نہیں یہاں بھی کوئی قاری غلطی سے آجائے جو آرام سے تلاوت کر رہا ہو ترنم سے پڑھ رہا ہو تجوید سے پڑھ رہا ہو اس کے بعد بات نہیں ہے آپ سپیڈ بڑھا دیں گے ہمارے ہاں نماز کا مقصد کیا رہ گیا ہے نماز کا جو اصل کیا تھی نماز خود سے ایک اصل نہیں ہے نماز کا مقصد ہے غیب کی حقیقت تمہارے لئے گھولنا تاکہ وہ آنکھ بننا ہو اب ہم کہتے ہیں یہ تھوڑی سی بھی جو نماز ہے وہ بھی ہمارے لئے مشکل ہو گئی ہے کیونکہ کیوں ہوا یہ ہے اصل مسئلہ یہ ہے اصل مسئلہ بنی اسرائیل کا یہ تھا اب ہمارا یہ ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ہیں اصول اور کچھ ہیں احکام احکام کا تعلق کیا ہے اصول کو تمہاری زندگی میں لانا احکام خود سے ایک مقصد نہیں ہے احکام کا بھی ایک مقصد ہے نماز کا ایک مقصد ہے کہ تمہاری زندگی میں تقویٰ آئے تمہاری زندگی اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے تمہاری زندگی میں غیب کی حقیقت تمہارے سامنے کھلی رہے ہمیشہ ہمیشہ کھلی رہے لیکن جب اصول الگ ہو جائے بس احکام ہی رہ جائیں نماز ہو گئے کہ نہیں ہوئی میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے یاد نہیں میں نے تین رکعت پڑھی یا پانچ پڑھی یا سات پڑھ لی مجھے یاد نہیں رہا یا میں نے ایک رکعت کے بعد سلام پھیل دیا نماز ہوئی نہیں ہوئی اب ہمارا سارا زور ہے نماز ہوئی نہیں ہوئی لیکن نماز کی روح کیا ہے نماز دی کیوں گئی تھی ہمیں قرآن کیا بتا رہا ہے نماز کے بارے میں اس کی کسی کو کوئی فکر نہیں دوسرا جو ہمارے ہاں بڑی ٹریجیڈی ہے بہت بہت بڑا حادثہ ہے ہماری تاریخ کا خاص کر ہماری سوسائیٹی میں ہوا کیا ہے کہ عام لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے بتاؤ کیا حلال ہے کیا حرام ہے مجھے بتاؤ عقیقہ کیسے کرنا ہے مجھے نہیں آتا مجھے یاد کرا دو کہ عید کی نماز کیسے پڑھتے ہیں کتنے اللہ اکبر کونسی دعا مجھے یہ بتا دو باقی تم لوگ جانا یہاں تک کہ اہلِ علم نالوجبل لوگ جن کا دین کے بارے میں علم ہے سارا زور سارا کا سارا زور کیا حلال اور کیا حرام اور کوئی کہ قرآن پڑھنے قرآن صرف جتنے احکام آپ نے نکالنے تھے جتنے فتوے نکالنے تھے آپ نکال چکے آپ کیا فائدہ قرآن کا سبحان اللہ جو کلام بدترین سوسائیٹی کی صفائی کے لئے آیا تھا ایسی سوسائیٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی سوسائیٹی میں بھیجا گیا ہے جس میں کوئی آپ کسی ایک گندگی کا خیال کرنے وہ سوسائیٹی میں موجود ہوگی اس کی صفائی کے لئے جو قرآن آیا تھا اب تمہیں اور مجھوز کی ضرورت نہیں ہے اس میں سے جو نکالنا تھا نکل چکا یہ کوئی محدود قسم کا زخیرہ کوئی لیمیٹیڈ قسم کا زخیرہ اس میں سے جو نکال سکتے تھے نکال چکے اب کوئی اور باقی نیرہ اس کے اندر کیسی بات کر رہے قرآن کا تدبر ہی تو اگر آپ نے دل کو صاف کرنا ہے یہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے یا کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں یہ قرآن کا اپنا سوال ہے تو کیا تدبر قرآن کا مطلب ہے اس میں سے فتوے نکال کے بس فارق کرو قرآن کو بس اب مجھے یہ بتا دو حلال و حرام کیا ہے جتنا ہمارا ہماری عمت کا فاصلہ قرآن سے ہوا ہے اتنی ہی ہمارے اندر برائی آئی ہے اتنی ہی خرابی آئی ہے اور جتنا ہم قرآن سے قریب ہوں گے اتنا خودی خرابیاں دور ہونی شروع ہو جائیں گے لوگوں کی اصلاح فتوے سے نہیں ہوتی کسی کو آپ بتا دو یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے کسی کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے جائداد کا ٹھیک ہے نا جائداد کا مسئلہ ہے دو بھائی آپس میں لڑنے ہیں آپ جا کے کہیں دیکھو شریعت میں ہے کہ تمہیں اتنا اور تمہیں اتنا اور تمہیں اتنا اوہ اچھا شریعت میں ہے میں تو بھن گیا تھا یاد شلو مسئلہ ہی حلو گیا ایک فتوے کے بعد ہوتا ہے ایسا گیا لوگوں کہتے ہیں ہاں پتا ہے پتا ہے میں پتا ہے مالوی صاحب لیکن یہ اور بات ہے کچھ اور بات ہو رہی ہے ابھی جو شراب بیچ رہا ہے مسلمان اس نے نہیں پتا ہے کہ شراب حرام ہے پتا ہے اصل میں دل بھی اصل نہیں پڑا ابھی ابھی غیب کی حقیقت آنکھ بند ہے وہ اس کو پیسے نظر آ رہے ہیں اس کو جو نقصان ہے اِنَّمَا يَأْكُلُونَا فِي بُطُورِهِمُ الْنَارِ اپنے پیٹ میں آنکھ بھر رہا ہے اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کیونکہ وہ وہ حقیقت دیکھی ہوئی یا اندیکھی حقیقت ہے اگر نماز میں قرآن سے تعلق نہیں ہے تو ہے ہی نہیں آپ تفسیریں پڑھ لیں مطالعہ کرنیں گرامر سیکھ لیں عربی سیکھ لیں وہ اچھی چیز ہیں سب اچھی چیز ہیں جب تک نماز میں آپ کا خدا سے تعلق نہیں ہوگا اس کلام سے تعلق نہیں ہوگا اصل ایکسپیرینس قرآن کا جواب آپ کو نہیں ملے گا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس عربی زبان کو بھی آسان کر دیا کر دیا آپ بہانہ نہ بنائیں کر دیا اللہ تعالیٰ کا اپنا وعدہ ہے وَلَقَدْ يَسَّنُوا الْقُرْآنَ لِلْذِكَرَ کسی کے لئے مشکل نہیں ہے کون سی قوم ہے زندگی کی جس میں مسلمان عالم نہیں ہیں اب وہ یہ بتائیں کون سی قوم ہے یورپ تک اسلام پہنچا ہے افریقہ تک پہنچا ہے ایشیا تک پہنچا ہے ہمارے اپنے علماء شروع میں عربی میں ہی کتابیں لکھتے تھے یہ فارسی اور اردو تو بات کی بات ہے ہماری اپنی ساری تعلیمیں عربی میں تھی یعنی اپنی زبان نہیں چھوڑی لیکن عربی ہمیشہ عبر قرار رکھی ہماری بیسے کے چوکیشن تھی یار تم تو اب سی پلس پلس پڑھ لیتے ہو تمہیں کوٹ جو انسان کو سمجھ نہیں آتا وہ تمہیں سمجھ آتا ہے تمہیں اس میں سے غلطی نظر آجاتی تھوڑی سی عربی نہیں سیکھ سکتے اور وہ کیوں آسان زبان ہے جاوہ سیکھنا آسان ہے میڈیکل لینگویج سیکھنا آسان ہے عربی تو اللہ تعالی نے آسان کی ہے اللہ تعالی نے آسان کی ہے یہ تو اللہ تعالی کا بادہ ہے اور اگر نیت کیا ہوں نیت یہ ہے کہ میں نے نماز میں قرآن کا تجربہ کرنا ہے جو اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے وہ مجھے براہ راست اس سے تعلق قائم کرنا ہے اس نیت سے بھی پڑھو کے تو دیکھو کیسے آسان کرتا ہے مجھے آسان ہے